کٹھورا سے ہے جہاں پالی جانے والی مکھے سڑک اتنی زیادہ زرزر ہو گئی ہے کہ تپتی گرمی میں بھی سڑک پر پانی سے بڑے گڑے بارش جیسی پریشانی کھڑی کر رہے ہیں بیٹے ایک سال سے سڑک پر بڑے بڑے گڑے ہو رہے ہیں جسے کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا گیا اور سمیں کے ساتھ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے پھر ہال لاوٹ آن میں ضروری سمال لے کر جانے والے واہن بھی پریشان ہو رہے ہیں اگر سمیں رہتے ہیں سڑک کا نرمان نہیں ہوا تو اس سے دیں اور خراب ہو جائیں گے گاڑی گیس لینڈر گیا یہاں چار گاڑی اور کھانے پینے کے دوستہ آپ کا کھانے پینے کے دوستہ نہیں ہوتا نوستہ کھانے اور یہ گاڑی بغل والا کس کا ہے یہ کب سے فکر ہے آپ ڈس بجے رات ڈس بجے رات دونوں گاڑی مطلب رات سے ہی فکر ہے ڈس بجے رات اور اسے پر زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ میں سمدھ آتا شہشی کان تو جڑ گیا ہے شہشی کان تو آخر کیا وجہ ہے کہ سڑک کے حالات جرزر ہیں باوضور اس پر کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا ہے وہ پرساسنے کا دکاری دھیان نہیں دے رہے ہیں اور ابھی لوگ ڈاؤن سے اور بہانہ مل گیا پر سڑک کی پر شہشی کان سڑک کے حالات دیکھ کر تو لگتا ہے کہ کافی سمیں سے سڑک کی مرمت نہیں ہوئی ہے لوگ ڈاؤن تو ابھی حالی کی بات ہے جی پرساسن دو سالوں سے ابھی تک مرمت کبھی نہیں کرایا ہے بس کھانا پورتی کے لئے نگر پنچات کے دورہ موروم اور جیسی بھی کے مادین سے روڈ کو پڑھا جائے جی اور وہاں کے رہواسیوں نے کیا کبھی ذمہ داروں کو عفغت نہیں کرایا ہے سمسطر کو لے کر بیچ میں مدان تھا تو لوگوں کے دورہ مدان کا بحثکار کرنے کی بات کہی کہ اس کے بعد پرساسن نے روڈ کو مرمت کیا تھا اس کے بعد بھی پرساسن کے دورہ کسی دور کے آگے پہل کی نہیں کیا ہے شیشکاں تو ابھی سڑک کے یہ حالات ہیں تو جب بارش ہوتی ہے تب کیا حالات ہوتے ہوں گے سڑک کے بارش پورے گھڑے اور طلاب میں پریورتن ہو جاتے ہیں آدمی چلنے نہیں پاتے ہو آخر کتنا سمیں ہو گیا ہے جب سے یہ سڑک کے حالات یوں ہی بنے ہوئے ہیں دو ورسوں سے یہ وہی آلیں چلیں تمام جانکاری ساشا کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا اور روک کریں گے اگلی خبر کا گریہ بند میں